دوستو اگر آپ جواہر لال نہروی انبرسٹی جس کو کی ہم جینیو بولتے ہیں اگر وہاں سے آپ ایم سی اے کرنا چاہتے ہیں تو جینیو ایم سی اے ٹو تھاوجینڈ ٹوانٹی کا فارم نکل چکا ہے اور اس کو اپلائی کرنے کے لیے آپ جو ہے جینیو ایکجامس ڈاٹ این ٹی ای ڈاٹ این ای سی ڈاٹ این میں جا سکتے ہیں اور اگر آپ کو جینیو سے ریلیٹڈ انفارمیشن چاہیے تو آپ کو ڈبلو 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 ای سی ڈاٹ این میں مل سکتا ہے تو چلی اس ویڈیو کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس ویڈیو میں میں آپ کو ایمپورٹن ڈیٹ سی لی بس ایلیجیبیلیٹی کرائیٹیریہ ٹیسٹ کا جو پیٹرن ہے وہ سارا چیز آپ کو ڈیٹیل میں بتانے والا ہوں تو چلی اسٹارٹ کرنے سے پہلے جس میں آپ سے ریکویشٹ کرتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رکھا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بگل میں جو بیل چلی اسے جرور کلک کریں جس سے میرے جتنے بھی نئے ویڈیوز ہیں ان کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہا ہے تو چلی اسٹارٹ کرتے ہیں تو چلی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ایمپورٹن ڈیٹس تو آن لائن سبمیشن آف اپلیکیشن فارم جو ہے وہ اسٹارٹ ہو چکا ہے دو مارچ سے اور اکتیس مارچ تک آپ جو ہے آن لائن سبمیشن کر سکتے ہیں اپنے اپلیکیشن فارم کا سام کے پانچ بجے تک مطلب اکتیس مارچ دو ہزار بیس کو سام کو پانچ بجے کے بعد پھر جو ہے آپ فارم اپلائی نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد لاسٹ ڈیٹ آف سکسیسفل ٹرانجیکشن آف فی تھرہو کریڈٹ کارڈ ڈیویٹ کارڈ نیٹ بینکنگ بینک چلان اس ٹھٹی فرسٹ مارچ ٹو تھاؤزین ٹوانٹی مطلب جو آپ کا ایک جامینیشن فی ہے اس کو بھرنے کا یا اس کو جمع کرنے کا جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ بھی اکتیس مارچ دوہجار بیس ہے پر اس کا ٹائم آپ کا ایک گیارہ بچ کے پچاس منٹ پی ام تک ہے اس کے بعد کریکشن آف اپلیکیشن فارم اگر آپ کے اپلیکیشن فارم میں کچھ گڑبڑی ہو جاتی ہے تو آپ سات اپریل سے لے کے پندرہ اپریل تک آپ جو ہے صحیح کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے ڈاؤنلوڈ ایڈمیٹ کارڈ فروم اینٹی اے ویب سائٹ مطلب اینٹی اے کے ویب سائٹ سے آپ ایڈمیٹ کارڈ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تیس اپریل دوہجار بیس کو اس کے بعد ڈیٹ آف ایک جامینیشن ہے ایک گیارہ بارہ تیرہ اور چودہ مئی ٹو تھاؤزینڈ ٹوانٹی مطلب ان چار دن میں کسی بھی دن آپ کا ایک جام ہو سکتا ہے سینٹر اس کے بعد ڈیٹ اینڈ شیفٹ آف ایک جامینیشن ایز انڈیکیٹیڈ آن دا ایڈمیٹ کارڈ ابھی آپ کو ایکچول آپ کا ایک جام ڈیٹ یا سینٹر نہیں پتا چلے گا یا پھر کس شیفٹ میں ہے یہ بھی نہیں پتا چلے گا جب آپ کا ایڈمیٹ کارڈ آئے گا تو اس میں آپ کا لکھا ہوگا ڈسپلی آف ریسپونس اینڈ اینسر کی ویل بھی ایناؤنس لیٹر آپ کا کیا ریسپونس تھا اور اس کا جو اینسر کی ہے جو کوسچین پیپر ہے اس کا جو اینسر کی ہے وہ بعد میں ایناؤنس کر دیا جائے گا اس کے بعد آتے ہیں ایلیجیبیٹی کرائیٹیریہ میں تو جینیو کا ایلیجیبیٹی کرائیٹیریہ میں کوئی بھی چینجز نہیں آیا ہے بیچلر ڈگری ان اینی ڈیسپلین with adequate competence in mathematics under 10 plus 2 plus 3 pattern of education with at least 55% marks یہاں پر بول رہا ہے بیچلر ڈگری آپ کا کسی بھی ڈیسپلین میں ہو with adequate competence in mathematics یہاں پر جو ہے آپ کو یہ بولا جا رہا ہے کہ mathematics میں آپ کا اچھا خاصا knowledge ہونا چاہیے اور آپ کے 55% marks بھی ہونے چاہیے اس کے بعد the SCST and person with disability candidate who have passed the qualifying examination with any percentage مطلب اگر آپ SCST category سے ہیں اور آپ PWD category سے ہیں تو آپ اگر qualifying examination مطلب graduation جو ہے اگر آپ نے کیول پاس بھی کر لیا ہے تو آپ apply کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کے لیے percentage criteria کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد 10% relaxation for OBC category یہاں پر اگر آپ OBC category سے ہیں تو آپ کو 10% کا relaxation دیا گیا ہے مطلب 55% ہے تو آپ کے پاس 45% بھی ہے تو آپ apply کر سکتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں syllabus تو syllabus میں یہاں پر general aptitude ہے reasoning ہے اور 10 plus 2 یا پھر bachelor level کے mathematics ہیں یہاں پر 10 plus 2 level کا بھی mathematics ہو سکتا ہے graduation level کا بھی mathematics ہو سکتا ہے تو یہاں پر by default اگر آپ کا graduation level کا mathematics strong نہیں ہے تو تھوڑا سا یہاں پر آپ کو دکت ہو سکتا ہے jnu crack کرنے میں تو maths کی اگر بات کریں تو یہاں پر differential and integral calculus ہے vector algebra ہے trigonometry ہے 2D 3D geometry ہے modern algebra ہے numerical analysis ہے probability and statistics ہے real analysis ہے theory of real function ہے matrices and determinants ہے اور اگر computer science کی بات کریں تو digital system design and architecture ہے programming ہے c language ہے data structure ہے operating system ہے discrete mathematics ہے یہاں پر جو test ہوگا اس میں آپ کو hundred multiple choice question پوچھے جائیں گے اور ہر ایک question کے one marks ہوں گے اور یہاں پر کوئی بھی negative mark نہیں ہے اس کے بعد duration اور time of exam کی اگر بات کریں تو total 3 گھنٹے کا exam ہوگا اگر first session میں ہوتا ہے تو ساڑھے 9 سے 12 کے بیچ میں ہوگا اور اگر second session میں ہوتا ہے تو ڈھائی بجے سے ساڑھے 5 کے بیچ میں ہوگا پر یہاں پر center date اور جو shift of exam ہے وہ آپ کو admit card میں mention ہوگا پہلے سے آپ کو پتہ نہیں چلے گا exam pattern and syllabus کی بات کریں تو computer based test ہوگا یہاں پر online test ہوگا 3 گھنٹے کا ہوگا objective type questions ہوں گے handed marks ہوں گے general mathematics aptitude reasoning اور computer science پوچھے جائیں گے اس کے بعد how to fill online form تو یہاں پر candidate can apply for genuine entrance examination 2020 online only on the website genuine exams dot nta dot nic dot in اگر آپ online form بھرنا ہے تو آپ کو اس website میں جانا پڑے گا application other than online mode cannot be accepted online کے لاوے آپ کسی بھی format میں application apply نہیں کر سکتے ہیں must provide valid mobile number and email address for future communication یہ دھیان رکھئے جو بھی آپ mobile number or email address دے رہے ہیں آپ proper دیں کئی بار آپ کیا کرتے ہیں کہ cyber kiphe میں جا form بھرتے chek کرتے رہے تاکہ آپ timely پتا چل جائے کہ آپ exam کب ہے کون سات center ہے اور کس shift میں آپ exam ہو گا اس کے بعد steps to apply online form پہلے آپ apply for online registration and not down the system generated application number اس کے بعد fill online application form اس کے اپنا scan photo signature upload پھر آپ examination fee دینا پڑے گا اور finally آپ confirmation page download یا print کر رکھ سکتے ہیں تو یہ جو ہے جن new application form کا detail تھا اور میں نے آپ پورے detail میں بتایا کہ جن U میں mcm admission لینا چاہتے ہیں تو کیا dates ہیں کیا eligibility criteria ہے syllabus کیا ہوگا duration اور time کیا ہوگا exam کا اس کے بعد exam کا pattern syllabus بھی ہم نے آپ کو بتایا تو چلی پھر اگر لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں رکھ کریں سبسکرائب کریں جسے میرے جتنے بھی نائے ویڈیوز ہیں ان کے نوٹیفکیسن آپ کو ملتا رہے تینک یو گوڈ بائی